خبر دیں گے آپ کو شاہ محمود قریشی کی ایڈیالا جیل سے رہائی پنجاب پولس سے شاہ محمود قریشی کو تحویل میں لے لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی ایڈیالا جیل سے رہائی پنجاب پولس نے شاہ محمود قریشی کو تحویل میں لے لیا پنجاب پولس شاہ محمود قریشی کو بکتر بن گاڑی میں لے کر روانہ ہو گئی ہے اسی پر بات کرے گے فہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے فہد اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں بلکل شاموس کریشی کے ڈیارہ جیل سے رہائی ہوئی جیل کے باہر سے ہی پنجاب پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے شاموس کریشی کو پنجاب پولیس نے زبردستی پکر کر بکسر بند کاری میں بٹھا لیا اور نامعلوم کام کی طرح روانہ ہو چکے ہیں پولیس نے شاموس کریشی کو نو میں کے مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے شاموس کریشی کو اڈیارہ جیل سے گرفتار کر لیا ہے پولیس شاموس کریشی کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں شاموس کریشی کو جو ہمارے زرائے بتا رہے ہیں جو صدر بیرونی پولیس کی سربرائی میں آئی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اچھا بات یہ بتائی گا کچھ پتا چل سکا کہ کہاں لے جایا گیا دیکھیں بالکل ابھی تک جو ہمارے زرائے ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو شاموس کریشی کو جو راونپنڈی پولیس ہے انہوں کی جانب سے جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا اور جو تھانے ایسے چو صدر بیرونی ہیں ان کی سربرائی میں جو ٹیم آئی ٹی انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے یہاں پہ دیکھا گیا کہ جو ڈپٹی کمیشر راونپنڈی ہے انہوں نے شاموس کریشی کی جو نظر بندی کو حکم ہے وہ آج ہی جو ہے وہ واپس لیا تھا پولیس نے جو شاموس کریشی کو نو مہی کے مقدمات میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اور اب جو ہے پولیس جو ہے شاموس کریشی کو گرفتار کر احوان سے لے کر جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے یہاں پہ شاموس کریشی اڈیانا جل سے رہا ہوئے تھے جس کے بعد جو پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اچھا فات پرشیر پٹیج پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تو شاموس کریشی کچھ کہہ رہے تھے کیا کہا انہوں نے دیکھیں بلکل جس کا شاموس کریشی جیل کے بایر سے جس کا وہ نکلے تو ان کا ایک طرف تو جب ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ شاموس کریشی جب اڈیانا جل سے نکلے تھے اس موقع پر دیکھا گیا کہ اس وقت جو پی ٹی اے کی جو جو بھکلا کی ٹیم ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے اس کے ساتھ ہے جو شاموس کریشی کے اہل ہے خانہ بھی وہاں پہ موجود تھے جس طرح وہ رہا ہو رہتے ہیں جیسی وہ رہائی کے لیے باہر نکلے تھے تو اسی وقت جو صدر بیرونی کی پولیس ہے رولپنڈی کی ان کی جانے سے فوراں ان کو تعبیل میں لیا گیا اور شاموس کریشی کو زبردستی پکڑ کر بکتر بند گاری میں بٹھا لیا گیا نامعلوم کام کی طرح روانہ کر دیا گیا کیونکہ جیسی وہ جیل سے باہر رہا ہوئے تھے تو فوراں سے جو ہے رولپنڈی کی جو پولیس ہے تھا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اچھا فات شاموس کریشی کے وقت کا کیا کہنا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں لے جایا گیا کچھ پتا چل سکا یا اس سے پہلے کوئی ان کو انفورمیشن تھی اس بارے میں دیکھیں بلکل جسا کے گزشتہ روز جو ہے جو ہے جو ہے ان کی نظر بندی کا حکم جو ہے وہ جاری کیا تھا پندرہ روز کے لیے آج ہی جیسے انہوں نے شاموس کریشی کی نظر بندی کا حکم واپس لیا ہے تو جو ان کے وقلہ کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے مزید ہماری جو ٹیم ہے مشاورت کا رہی ہے جو بھی قانونیت کا سوالے سے ہم جو اپنا پلان مرتب کریں گے کیونکہ دیکھا گیا کہ پولیس نے جو ہمارے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے شاموس کریشی کو نو مہین کے جو مقدمات ہیں اس سوالے سے گرفتار کیا گیا ہے اور جو پولیس جو ہے شاموس کریشی کو اڈیالا جیل سے گرفتار گیا ہے کیونکہ جس میں آج دیکھا گیا کہ اڈیالا جیل میں مختلف حصومات بھی جاری تھی اس موقع پر جو شاموس کریشی کی فیملی بھی وہاں پہ موجود تھی اور دیگر جو سابق چیرمن پی ٹی اے کی بھی ٹیم ہے جو ان کی فیملی بھی وہاں پہ مجود تھی بکلا کی بڑی ٹیم جو ہے سابق چیرمن پی ٹی اے کی شاہ محمد قریشی کی اور پی ٹی اے کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی ایڈیالا جیل کے باہر مجود تھی جسٹم شاہ محمد قریشی جیل سے رہا ہو رہے تھے تو ان کو گریفتار کیا گیا اور ان کے جسے لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے اگلا لاعمل جا وہ تیار کیا جا رہے ٹھیک ہے فاد بشیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہے ابھی شاہ محمد قریشی نے جو ہے جب انہیں گریفتار کیا جا رہا تھا تو کوئی بات کی ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو نائن صافی سپریم قورت کے عورت کا بزاق کیا گیا سپریم قورت نے رہا کیا اور یہ مجھے تمہارا گریفتار کر رہے ہیں چھوٹے مقدمے میں میں نے قوم کی ترجمالی کی ہے میں بے گناہ ہوں اور یہ میں سے بلا وجہ انتقامی شاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فاہد جس طرح سے شاہ محمد قریشی بول رہے ہیں کہ ظاہر سپریم قورت کی جو آرڈر سے ان کے خلاف ورسی کی گئی وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں اور اپنے وکلاؤں کو یہ بار بار یہ باور کرا رہے تھے کہ جس طرح سے یہ تمام تر انتقامی کاروائیاں کی جاری ہیں ان کے تحت کہ وہ انتقامی کاروائیاں ہیں اس کو روکا جائے دیکھیں بلکل جس طرح سپریم قورت کے بھی آرڈر سے جس طرح جو ایک کیس تھا اس حوالے سے ان کی زمانت منظور کی کی تھی اس کے بعد جو شاہ محمد قریشی کے جو ہے گزشتہ روز دیکھا گیا کہ رکار بھی لے کہ جو افیشل سیگٹر کی سوش دالت کی دین جو ہے اڈیالہ جیل پہنچی تھی اسی طرح آج بھی جو ہے ڈیوپی کمیشنر نے رالپنڈی نے بھی جو ہے شاہ محمد قریشی کے محمد قریشی کے ساتھ سے رہا ہوئے جب وہ گفتور کا رسم کے یہ کہنا تھا کہ سیاسی انتقام جاری دوسری جنگ جب رالپنڈی پلیز کی بات کی جائے تو انہوں نے جیسے وہ رہا ہوئے اور فوراً ان کو پکڑ کر پکڑ گاڑی میں بٹھایا اور اس کے پاس جو ان کی لیگل ٹیم میں جو ان کی فیملی سموکے پر موجود تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنیانا ہے اور جو لیگل ٹیم کی جانت سے جو ان کی گکلہ کی ٹیم میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے جو قانونی ثقاظ ہیں وہ عمل میں لائے جائیں گے اور جو مجمعہ دی مشابت کی جائیں گے جس کے مطابق ہم اگلہ لائمل تیار کر کے اس حوالے سے رجوع کریں گے ٹھیک ہے فارس آتی رہی گا اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شاہ محمد قریشی کے ایڈیالا جیل سے رہائی کے بعد پنجاب پولیس نے شاہ محمد قریشی کو تحویل میں لے لیا ہے شاہ محمد قریشی کو بکتر بن گاڑی میں لے کر پنجاب پولیس روانہ ہو گئی ہے شاہ محمد قریشی کی ایڈیالا جیل سے رہائی کے فوراں بعد ہی پنجاب پولیس نے شاہ محمد قریشی کو تحویل میں لے لیا ہے جبکہ شاہ محمد قریشی کو بکتر بن گاڑی میں پنجاب پولیس لے کر ایک نامعلوم مقام پر جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ کہاں لے کر جایا جا رہا ہے کیونکہ جب ان کی رہائی ہوئی اور اس کے فوراً بعد پنجاب پولیس وہاں پر پہنچی اور اس کے بعد انہیں ایک نامعلوم مقام پر پنجاب پولیس لے کر ربانہ ہو گئی ہم نے دیکھا کہ جیسے ان کی ایڈیالا جیل سے رہائی ہوئی تو باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور ساتھ بکتر بند گاڑی بھی وہاں پر موجود تھی اور جیسے ہی شاب عمود قریشی باہر آئے ہیں ایڈیالا جیل سے جب انہیں رہائی ملی ہے تو اس کے بعد فوراً سے پنجاب پولیس نے انہیں گھیرے میں لیا ہے اور اس کے بعد بکتر بند گاڑی میں دال کر وہ ایک نامعلوم مقام پر انہیں منتقل کیا جائے گا یا پھر کہاں لے کے جائے جا رہا ہے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے لیکن شاب عمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر شاب عمود قریشی بھی باہر رہا یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور میں بے گناہ ہو بے قصور ہو جس کی وجہ سے آج مجھے رہائی تو ملی لیکن اس کے باوجود مجھے پنجاب پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے شاب عمود قریشی نے کیا کہا وہ ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں یہ مناظر آپ نے دیکھے جہاں پر عدیالہ جیل کے یہ مناظر ہیں اور عدیالہ جیل کے باہر شاب عمود قریشی جب رہائی کے بعد نکلے اور وہ ظاہر ہے اپنے گھر کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے لیکن باہر نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود ہے بکتر بن کاری بھی وہاں پر موجود ہے اور شاب عمود قریشی جب عدیالہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس کی بھاری نفری نے انہیں اپنی تحبیر میں لے لیا اور اس کے بعد بکتر بن کاری میں لے کر وہ ایک نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئی ہے اب وہ کہاں پر ان کو منتقل کیا جائے گا یہ ابھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کیونکہ جس طرح سے ابھی وہ لے کر گئے ہیں اس سے کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ شاب عمود قریشی کو کہاں منتقل کیا جائے گا شاب عمود قریشی عدیالہ جیل کے باہر جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے کھلن کھلا کھلا پرزی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ مجھے رہائی ملے اور آج جب رہائی ہوئی تو پنجاب پولس مجھے لے کر کہیں منتقل کر رہی ہے